بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو بتاؤں گی قطر کی کچھ باتیں جو میں نے وہاں جا کے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ اب ہوا یہ کہ لائن سے سب بنگالین مجھے مل رہے تو ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے میرا بنگالیوں کے ساتھ پاکستان میں بہت خراب زیادہ تر تک جرباتا میری بڑی بری رائے تھی وہاں جا کے بہت بدلی میری رائے امپروو ہو گئی کہ امپروائز ہو اس پر ہو گیا کیا ہوا کہ کہنے کا مطلب ایک تو یہ ہے کتر کے سڑکیں جو ہیں وہ بہت دیکھیں بہت ہی بہت ہے نا پاکستان سے کمپیر کر رہا تو لیکن کبھی کبھی ہلکا سب بہت ہے بلکہ ہلکا سب تک کر کے بس اتنا نہیں کچھ جگہ پہ یہ ہوتا ہے میں نے کچھ دکانوں سے دیکھا کہ اے سی کا پانی جو گرتا ہے نا وہ بہر رہا ہے یعنی دکان کے بہر رہا ہے تو وہ سوٹ اف لگ رہا تھا کہ اس کا انہیں کچھ ارینج کرنا چاہیے ایک اور چیز یہ تھی کہ ٹرانسپورٹ وہاں کی پبلک ٹرانسپورٹ کی بسز بیوٹیفل کنڈیشن میں ہیں نہ وہاں ڈرائیور آپ کو آئینے میں سے گھور رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے یا اچھے جھوڑے پن کی حرکتیں کر رہا ہے یا کنڈکٹر آ کے آپ سے ٹکر آ رہا ہے یا پیچھے سے کوئی آپ کے ٹچ کرنے کی کوشش کر رہا ہے سیٹ کے ایسا کچھ بھی نہیں تھا بہت بہت پیاری کنڈیشن میں بسز تھی بہت اچھا سسٹم ہے آپ ان کا شاید کارڈ لے لو نا میں نے پتہ نہیں وہ لیا تھا جو ایک دن کا تھا تو اس میں ہوتا ہے کہ آپ جیسی بس میں چڑھتے ہیں سائیڈ میں ایک ڈببہ لگا ہوتا ہے اس پہ آپ وہ ٹک کر کے کلک وہ خود ہی سکین ہو جاتا ہے آپ اندر آکے بیٹھ جاؤ تو یہ کم اس کم اچھا ہے حالانکہ جب میں آ رہی تھی تو میرے ہوتل کے ریسپشن کو کہہ رہا تھا میں آپ کو ٹیکسی کرا دیتا ہوں تو میں نے دل میں کہا پاگل آپ چھا سنجھائے گا بس مجھے سستی پڑے گی تو میں نے کہا کہ بس بھی تو ہوتی ہے کہہ رہا میڈم ابھی تو رات کا اس وقت نہیں پتا میں نے دل میں کہا مجھے آج پہلا دن اور مجھے پتا اس کو پتا ہی نہیں ہے آپ پتا نہیں وہ سچ بول رہا تھا یا اللہ بہتر جانے تو جیسے ایک بنگالی تھی جب میں رات کو بس کے لیے کھڑی بھی تھی تو میں نے کہا بابا میڈی فلائٹ ہے فلائٹ سے تین ڈھنٹے یا اس طرح نکلنا پڑتا ہے کہہ رہا اچھا اچھا تو ہی دے بات کرے تو میں اس پر کیوں نکلی ہے تو پھر انہیں کو اور بنگالی نے بتایا کہ بابا وہ صحیح نکلی ہے ایسے ہی نکلنا پڑتا ہے کہہ رہا اچھا مطلب بہت ہی رہے تھے بڑا خوش کیونکہ خود ہی رک گئے میں نے نہیں رہا تھا خود ہی رک گئے جب تک میں بس میں نہیں چاڑی ماشاء اللہ سے مجھے بڑا اچھا لگا کہ ایسا نہیں کہے کسی غلط نیت سے بہت اچھے طریقے سے نہ چھچور پتا چل جاتا ہے جب چھچور پنا انداز میں ہوتا ہے تو قطر بہرحال مہنگا ہے قطر is expensive it's not cheap دیکھیں ویسے تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہاں جانے کے لئے آپ کو کروڑ پدی ہونا ضروری ہے میں خود نہیں ہوں کروڑ تو مطلب لیکن قطر کافی expensive ہے مہنگا ہے قطر اور میں نے وہاں پہ ایک صاحب سے کابیدہ پاکستانی تھی وہ گزر رہے تھے میں نے کہا بات سنیں میں نے کہا کہ یہ مجھے قطر کافی مہنگا لگ رہا ہے میرا وہم ہے یا واقعی ہے تو انہوں نے کہا میں یہاں پہلے سے رہ رہا ہوں ہاں قطر expensive ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں تو قطر اوورال سب سے اچھی بات ہے کہ ویزا فری آرائیول ہے ورنہ آپ یقین کریں پاکستانی پاسپورٹ پہ کہیں ٹرابل کرنا it's so difficult بہت مشکل ہے جو کہتا ہے سانے مجھے نہیں سمجھا تھا لوگ کیوں کہتا ہے ہم آپ کو یہ مشورے دیں گے آپ کو ایسے ویزا مل جا گا کیسے بھائی I'm also you know ٹرابلنگ سم ٹائمز اور یہ اتنا آسان نہیں ہے حج پہ ضرور جائے اگر آپ جا سکتے ہیں اور آپ پہ لاغو ہوتا ہے السلام علیکم